اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرنز کیسے اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے شادوباد رہو جہاں بھی رہو تو فرنز آج ہم لوگ آپ کو ایک بابکیٹ کا ریویو کروا رہے ہیں پہلے بھی ہم لوگوں نے دو تین ویڈیو اپلوڈ کی ہیں بابکیٹ کے بارے میں ٹھیک ہے وہ جو بابکیٹ تھا وہ کٹرپلر کا بابکیٹ تھا ٹھیک ہے دو سو سولہ بھی دو سو سولہ بھی تھا اور ایک جو دوسرا بابکیٹ ہم لوگوں نے اس کو جو جس کے اندر بیٹھ کے نا سلف لگایا گاڑی آگے کیا پیچھے کیا ٹھیک ہے اس ہی یوٹیوب کے اوپر کمروسین 786 جو ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے تو وہ دو سو سولہ بھی ہے اور دو سو چھو بیپس بھی ہے جس کا ریویو کیا یہ جو آج ہم لوگ جس باکٹ کا ریویو کر رہے ہیں نا یہ کون سا بابکیٹ ہے یہ ایک سو تیس ہے ایس ایک سو تیس ٹھیک ہے ایس ایک سو تیس ہے اور ایس ایک سو پچاس ہے ایس ایک سو ستر ہے اور ایس دو سو ستر ہے اور ایس چار سو پچاس ہے ٹھیک ہے فرنس تو یہ ایک سو تیس بابکیٹ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو بہت پرونی گاڑی ہے اس کے اوپر یہ در سامنے نمبر لکھا ہوتا ہے لیکن ایس ایک سو تیس ٹھیک ہے اس کا نمبر وغیرہ ختم ہو گیا ہے کیونکہ پرونی گاڑی ہو گیا ہے کمرحال میں 10 سال 15 سال پرونی گاڑی ہے تو ابھی ہم لوگ اس کا چھوٹا سا ریویو کر رہے ہیں ویڈیو ایک آپ لوڈ کر رہے ہیں تو فرنڈز دیکھو آپ لیبر میں ہو کسی کمپنی میں محسن میں ہو یا شیٹرنگ میں ہو بندے کو شوک ہوتا ہے یار کی بندہ کسی بھی چھوٹی گاڑی چلائے ٹھیک ہے باب گیٹ چلائے یا فورکلیف چلائے لیکن بندے کو تھوڑی معلومات ہوگی تو تب بھی بندہ ٹرائی دے گا ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی اگر آپ کا سپرویزر ہے ٹرائی لینے والا یا دوسرا کوئی انجینئر ہے آپ کو بولتا ہے بھائی آپ یہ گاڑی کھڑا ہے ٹھیک ہے یہ کون سا گاڑی ہے ٹھیک ہے آپ اس کا پانی چیک کرو اس کا موبلیل چیک کرو ٹھیک ہے تو آپ کیا ادھر پھر آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو فرنڈز دیکھو کوئی اتنا بڑا مسنجوانہ پہاڑ نہیں ہے کچھ اتنا کچھ سسٹم نہیں ہے پہلا ہوتا ہے پہلے بندے کو ہوتا ہے تھوڑا سا دل میں یار کہ میں پتہ نہیں پاس ہوں گا نہیں ہوں گا ٹھیک ہے آپ ایک ٹرائی دو گے دوسری دو گے میں انہیں پہلے بھی کئی بار بولا ہے کہ تیسری ٹرائی میں بندہ کوئی بھی کام ہے بندہ اس میں نکل جاتا ہے ٹھیک ہے کتنے لوگ گاڑیاں جلا رہے ہیں باب کیٹ جلا رہے ہیں شے والز جلا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی تو سیکھے ہیں ٹھیک ہے یہ سامنے فرنس آپ کے سامنے پانی والی ٹینکی ہے ٹھیک ہے کونسی باب کیٹ ایک سو تیس ہے نا جو اس کی ٹھیک ہے جو دو سو ستر ہے دوسرا ایک سو پچاس ہے ٹھیک ہے باب کیٹ کمپنی کا سفید والا اس کی جو پانی والی ٹینکی ہوتی ہے نا وہ اسی جگہ پہ ہوتی ہے اس جگہ پہ ہوتی ہے تو آپ نے اس کا ڈککن اوپن کرنا ہے یہ پہلے جو جالی لگی ہوئے جالی اوپر کر کے جالی میں کوئی لاگ واق نہیں ہے ایسے جالی اوپر کرو اس کا ڈککن اوپر کرو اس کا پانی چیک کرو کوئی بھی بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے گرم گاڑی ہے اگر گاڑی گرم ہے اگر کوئی اپریٹر چلا رہا ہے تو اس نے آگے گاڑی کھڑا کیا کوئی بندہ اگر آپ کو بولا ہے اس کا ڈککن اوپن کرو تو گرم گاڑی کا ڈککن آپ نے اوپر نہیں کرنا ہے آپ کا آتھ جل جائے گا مو جل جائے گا اگر گاڑی تھنڈی ہے ایک دو گھنٹے سے پہلے سے بند ہے تو پھر آپ اس کا ڈککن اوپن کر کے پانی چیک کرو آپ کو پتا چل جائے گا اس کے اندر پانی ہے یا نہیں ہے اور دوسرے نمبر پہ جو ڈیزل ہے ڈیزل کون سی جگہ پہ ہے ڈیزل یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے ڈیزل ڈال دینا ہے بہت بہت بار ایسا ہوتا ہے بہت جگہ پہ ایسا ہوتا ہے بندے کو پتا نہیں ہوتا پٹرول کی جگہ ڈیزل ڈال دیتے ہیں ڈیزل کی جگہ پٹرول ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ سامنے بابکیٹ کمپنی کا جو ایک سو تیس بابکیٹ ہے نا سفید یہ اس کا ڈیزل والا ڈککن ہے ٹھیک ہے یہ ڈککن آپ نے اوپن کرنا ہے کھولنا ہے اس کو کھول کے اس جگہ میں ڈیزل ڈال دیتے ہیں کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ اس بابکیٹ کے اندر ڈیزل کتنا آتا ہے تو آپ نے کیا بولنا ہے کہ تقریباً پچپن لیٹر اس کے اندر ڈیزل آتا ہے ٹھیک ہے پچپن لیٹر اس کے اندر ڈیزل آتا ہے ٹھیک ہو گیا اور دوسرے نمبر بھی انجن آئل انجن آئل جو ہے نا وہ آپ نے انجن آئل کے اگر بارے میں وہ بندہ آپ سے پوچھے گا نا پانی کا پوچھے گا اتنے بات ہوگی اور اتنا کوئی بڑا نہیں پوچھتا لیکن آپ کو معلومات ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ جو ہے نا ڈککن ہم نے جو اوپن کیا نا یہ انجن آئل کا ڈککن ہے اس جگہ سے جو موبلیل ہم بولتے ہیں نا انڈیا پاکستان میں اس جگہ سے موبلیل ڈالتے ہیں موبلیل ٹھیک ہے آٹھ لیٹر اس کے اندر موبلیل آتا ہے جو دو سو پچاس گھنٹے کے بعد چینج کرتے ہیں اس کو یا تین سو گھنٹے کے بعد اس کو چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے فرنڈ دو سو پچاس کے بعد کئی کمپنیاں چینج کرتی ہیں کئی تین سو گھنٹے کے بعد چینج کرتی ہیں ٹھیک ہو گیا اگر آپ نے آئل چیک کرنا ہے یہ گیج ہے اس کی یہ اس کی گیج اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ نے باہر نکالنا ہے کھینج کے اس ڈککن کے ساتھ یہ نیچے لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے باہر نکال کے آپ نے اس کو کسی کپڑے سے صاف کر کے پھر اس کو اندر ڈالنا ہے ڈال کے پھر آپ نے چیک کرنا ہے کہ جو اس کا انجن آئل ہے وہ کتنا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ یہ جو کٹ لگا ہوا ہے اس تک ہے یا ادھر اوپر تک ہے یا سینٹر تک ہے کہاں تک ہے بھائی ہر دو دن کے بعد تین دن کے بعد چار دن کے بعد آپ اپنا گاڑی کا جو انجن آئل ہے صبح کے ٹائم آپ نے چیک کرنا ہے دن کو نہیں ٹھیک ہو گیا یہ جو نیچے کٹ لگا ہوا ہے نا یہ والا ٹھیک ہے اس کٹ سے اوپر ہونا چاہیے جو انجن آئل ہے نا اس سے اوپر ہونا چاہیے اس سے نیچے نہیں ہونا چاہیے جب نیچے ہو جائے آپ نے چیک کیا کہ نیچے ہو گیا آپ اس کے اندر ایک لیٹر ڈیرڈ لیٹر اس بڑے ڈکن سے آپ نے انجن آئل ڈال دینا ہے پھر گیج سے چیک کرنا ہے یہ جو کٹ لگا ہوا ہے نا کٹ سے اوپر ہونا چاہیے ایک تیر کا نشان لگا ہویا کٹ کے ساتھ ٹھیک ہے اس تیر کے نشان تک ہونا چاہیے ٹھیک ہے فرنڈز اس کے بعد ایک کیا چیز ہے آپ کے سامنے ائر فلٹر ہے ٹھیک ہے یہ ائر فلٹر ہے ائر فلٹر آپ نے ہر دو دن کے بعد جو ببکیٹ ہے نا ببکیٹ پروجیکٹ کے اوپر کام کرتی ہے مٹی کے اندر آپ کو پتہ ہے کتنی مٹی دول ہوتی ہے نا اس جگہ پہ یہ ببکیٹ جب کام کر رہی ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے ہر دو دن کے بعد یا لاسٹ تین دن کے بعد یہ ڈکن اوپر کر کے ائر فلٹر کا ائر فلٹر کو باہر نکالنا ہے ٹھیک ہو گیا باہر نکال کے آپ نے کمپریسر نہیں ہے آبا والا کمپریسر ٹھیک ہے اس پہ آپ نے پائپ کے ساتھ اس کو صفائی کرنا ہے ہر دو دن کے بعد تین دن کے بعد چار دن کے بعد نہیں کرنا آپ کو پتہ ہے گاڑی کا جب یہ بند ہو جائے گا نا مٹی زیادہ ہو جائے گا تو گاڑی بہت وزنی ہو جاتی ہے چلتی ہے لیکن باری ہو جاتی ہے جو کٹر پیلر کا ببکیٹ ہے وہ بند ہو جاتا ہے اگر اس کو صفائی نہیں کرو گے نا آٹھ دس دن تو وہ بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پھر یہ نکال کے صفائی کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے فرنڈز اس کے بعد یہ آپ کے سامنے کیا چیز ہے آہ اڈرالک ٹھیک ہے یہ اڈرالک ہے اڈرالک والے ٹکن ابھی ہم لوگ اوپن کرے گے ٹھیک ہے یہ اور یہ اڈرالک جو ٹکن ہے نا اس کے ساتھ ہی آپ نے کیسے چیک کرنا ہے گیج ہے اس کی اڈرالک والی جو گیج ہے اس کے ساتھ دیوی ہے ٹھیک ہے جو کٹر پیلر کا ببکیٹ ہے نا اس کی جو گیج ہے اس کا شیشہ لگا ہوئے ادھر نیچے نمبر لکھے ہوئے ہیں کتنا اس کے اندر اڈرالک باقی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ببکیٹ کمپنی کا ہے نا اس کی یہ گیج ہے ٹھیک ہے اس جگہ تک آپ نے اڈرالک اس کا پورا رکھنا ہے اس جگہ تک اگر کم ہو یہ اتنا نہیں ہونا چاہیے آپ کو پتہ یہ جگہ جی ہے یہ والی اتنا ہونا چاہیے اس جگہ تک اس سے اوپر ہونا چاہیے لیکن سنٹر تک ہونا چاہیے اگر کم ہو گیا آپ گاڑی چلا رہے ہو جو گاڑی کا آپ کی انجن ہے اڈرالک پامپ ہے وہ بیٹھ جائے گا وہ ختم ہو جائے گا بعد میں آپ کو پتہ ہے جب آپ نے اگر اڈرالک کا نہیں بتایا آپ نے ورکشاہ والے بندے کو یا انجن آئل چیک نہیں کیا یا ائر فیلٹر چیک نہیں کیا تو مسئلہ بنتے آپ کے لئے بولتے ہیں یار نیا اپریٹر ایسے گاڑی لے لو یہ اڈرالک والا جو ڈککن ہے جیدر سے اڈرالک ڈالتے ہیں ہم لوگوں نے اوپن کیا اس کے اندر یہ جالی دی ہوئی ہے یہ جالی باہر نکالو جب آپ اس کو اندر اڈرالک ڈالو یہ جالی کو صفائی کرو یہ ساف ہو گیا اس کے اندر کچھرا مچھرا تو نہیں ہوتا ہے اڈرالک کو تو پتہ ہے آپ کو ساف ہوتا ہے اس کے اندر ایک ذرہ بھی مٹی کا نہیں ہوتا ہے لیکن کیا ہے جب آپ نے ڈککن اوپن کرنا ہے یہ جو گاڑی کی باڑی ہے اس کے ساتھ مٹی لگا ہوتا ہے ریت ہوتی ہے تو وہ گرتی ہے گر کے اس کے ساتھ لگ جاتی ہے کبھی کبھی اندر بھی چلی جاتی ہے ٹینکی کے مٹی تو فرنس دیکھو یہ جو آپ لوگوں نے ہم لوگوں نے آپ کو یہ آج ریویو کر رہا ہے سفید باب کیٹ کا ایک سو تیس کا ٹھیک ہے یہ اتنا کوئی بڑا پار نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے فرنس تو اوکے پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں ملقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے فیمان اللہ